بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک حکیم صاحب اور ان کی بیٹی کی شادی کا واقعہ سنانے والے ہیں یہ واقعہ نہائی تھی دلچسپ اور سبق آموز بھی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اسے آخیر تک پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ سبحاناللہ کے اٹھیں گے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جو بہت ہی نیک دل اور دیندار تھے جن کا دوا کھانا ایک پرانی عمارت میں تھا حکیم صاحب روز اپنے دوا کھانے جانے سے پہلے اپنی پیاری بیوی سے کہتے کہ کس چیز کی ضرورت ہے تم کو جس چیز کی ضرورت ہے آج وہ تم ایک کاغذ پر لکھ دو اور لکھ کر کے مجھے بھیجوا دو ان کی بیوی لکھ کر دے دیتی حکیم صاحب اپنی دکان پر جا کر سب سے پہلے اس پرچے کو کھولتے بیوی نے جو کچھ لکھا ہوتا وہ ان کا حساب لگاتے اور اس کا ٹوٹل کرتے پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں تیرے حکم کے تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری میں آ بیٹھا ہوں جیسے ہی تو میری آج کی ضرورت کو پوری کرے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا اور پھر یہی ہوتا تھا کبھی تو صبح کے نو بجے یا کبھی دس بجے حکیم صاحب اپنے مریضوں سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو چلے جاتے تھے ایک دن حکیم صاحب نے اپنی دکان کھولی اور رقم کا حساب لگانے لگے پرچی کھولی تو وہ پرچی کو دیکھتے ہی رہ گئے ایک لمحے کے لیے تو ان کا دباغ سن ہو گیا ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے آنپ پر قابو پا لیا اس پرچے پر آٹے دال کے علاوہ ان کی بیوی نے لکھا ہوا تھا بیٹی کے دہج کا سامان حکیم صاحب کچھ دیر سوچتے رہے پھر سب چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد دہج کے سامان کے سامنے لکھ دیا کہ یہ خدا کا کام ہے میں بھلا غریب کیسے انتظام کر پاؤں گا یہ خدا کا کام ہے اور یہ خدا ہی جانے پھر وہ اپنے کام میں لگ گئے ایک دو مریض آئے تھے جن کو حکیم صاحب نے دوا دے دیا اسی وقت ان کے دکان کے سامنے ایک بڑی سی کار آ کر رکھتی ہے لیکن کار کے آنے یا کار کے اندر کون ہے ان کو حکیم صاحب نے کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ کار والے بھی حکیم صاحب کے پاس اپنا علاج کروانے آتے رہتے تھے یہ سب روز کا کام تھا جب سارے مریض اپنی دوا لے کر چلے گئے تو کار والے صاحب کار سے باہر نکلے حکیم صاحب کو سلام کیا اور جا کر ان کی دکان میں بیٹھ گئے تو حکیم صاحب نے کہا اگر آپ کو کوئی دوا لینی ہے تو یہاں اس طول پر آ کر بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ کو چک کر سکوں اور اگر آپ کو کسی اور مریض کی دوا لے کر جانی ہے تو آپ اس مریض کی حالت بتا دیں پھر وہ صاحب بولے کہ حکیم صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں لیکن آپ مجھے پہچان بھی کہہ سے سکتے ہیں کیونکہ میں آپ سے پندرہ سال بعد مل رہا ہوں اپنی پہچان کے لیے کہ میں آپ کو اپنی پرانی ملاقات کے بارے میں ذرا سا بتاتا ہوں حکیم صاحب جب میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا تھا تو میں یہاں خود نہیں آیا تھا بلکہ مجھے یہاں خدا نے بھیجا تھا کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا کچھ ایسا تھا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا تھا تب ہی ہماری گاڑی آپ کی دکان کے سامنے آ کر پنچر ہو گئی ڈرائیور گاڑی کا پہیا لے کر پنچر لگوانے لگا تب ہی آپ نے دیکھا کہ میں گرمی اور دھوپ میں گاڑی کے پاس کھڑا ہوں پھر آپ میرے پاس آئے اور دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ اندر آ کر بیٹھ جائیے تو میں نے آپ کا شکریہ آدھا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دیا تھا ایک چھوٹی سی بچی بھی میرے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور آپ اس سے کہہ رہے تھے کہ بیٹی تھوڑا صبر کرو ابھی تھوڑی دیر میں چلتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس اتنی دیر سے بیٹھا ہوں لگتا ہے مجھے آپ سے کوئی دوا خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ بوجھ محسوس نہ کریں میں نے کہا کہ حکیم صاحب میں انگلینڈ میں رہتا ہوں وہاں گئے مجھے چھ سال ہو چکے ہیں جانے سے پہلے میری شادی ہوئی تھی لیکن آج تک میری کوئی اولاد نہیں ہے میں نے ہر جگہ علاج کروایا لیکن اب صرف مایوسی ہے آپ نے کہا میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو اور اپنے رب سے مایوس نہ ہو یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں اولاد مال غم خوشی زندگی اور موت سب اسی کے ہاتھ میں ہے کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ کسی دوا میں شفا ہوتی ہے اگر شفا ملتی ہے تو وہ خدا کے حکم سے ملتی ہے اولاد دینی ہے تو وہی دینے والا ہے مجھے یاد ہے کہ آپ باتیں بھی کر رہے تھے اور ساتھ پڑیاں بھی بناتے جا رہے تھے ساری دوائیں آپ نے دو حصوں میں کر کے انہیں الگ الگ لفافوں میں رکھ دی پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا میرا نام افضل ہے آپ نے ایک لفافے پر افضل لکھا اور دوسرے لفافے پر بے گم افضل لکھا پھر دونوں لفافے ایک تھیلے میں ڈال کر دوا کھانے کا طریقہ بتا دیا میں نے بے دلی سے دوائی تو لے لی کیونکہ میں تو صرف آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا تھا لیکن جب دوا لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے دینے ہیں تو آپ نے کہا بس ٹھیک ہے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے دوبارہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ آج کا خاطہ بند ہو گیا میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی وہیں پر ایک شخص اور موجود تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ خاطہ بند ہونے کا مطلب ہے کہ حکیم صاحب نے آج کے گھرے لو خرچے کے لیے خدا سے جتنی مانگی تھی وہ خدا نے انہیں دے دی ہے زیادہ رقم وہ نہیں لے سکتے میں بہت حیران ہوا اور دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے پھر میں نے اپنے گھر جا کر اپنی بیگم کو یہ دوائیں دکھائی اور اسے ساری بات سمجھائی تو وہ کہنے لگی کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ہمارے لیے تو وہ ایک فرشتہ ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کی دی ہوئی دوائی ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوگی حکیم صاحب آج میں تین بچوں کا باپ ہوں خدا نے آپ کو ہماری مدد کا وسیلہ بنایا ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں جب بھی میں اپنے گاؤں چھٹی پر آیا تو ہر بار میں آپ کی دکان پر آیا لیکن مجھے ہمیشہ آپ کی دکان بند ہی ملی میں کل دو بہر کو بھی آیا تھا لیکن آپ کی دکان کل بھی بند تھی وہیں ایک آدمی کھڑا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ کوئی حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح نو بجے آ جائیں ورنہ ان سے ملنا مشکل ہے اس لیے میں آج آپ سے ملنے صبح صبح آیا ہوں جب پندرہ سال پہلے میں نے آپ کی دکان میں آپ کی چھوٹی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے میری بھانجی یاد آ رہی ہے میری بھانجی کی شادی اسی مہینے میں ہونی تھی اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا میں نے اسے پیسے بھیجوائے تھے کہ وہ اپنی مرضی کے چیزوں کو خرید لے اسے بخار تھا لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا وہ بخار کی دوائیاں کھاتی رہی اور گھومتی رہی پھر ایک در وہ بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی اسپتال لے جانے کے بعد پتا چلا کہ اسے بہت تیز بخار ہے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلی گئی اس کے انتقال کے بعد نظانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آ گیا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دہز کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں گے اور اگر شادی جلد ہو گئی تو سارا انتظام خود ہی کریں گے اور اگر ابھی کچھ وقت ہوا تو نغد رقم پہنچا دیں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سب کے لیے مجھے منع نہیں کریں گے یہ سن کر حکیم صاحب حیران اور پریشان تھے اور پھر بولے افضل صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا میں نے آج صبح بیوی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی پرچی دیکھی تو گھر کے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ بیٹی کے دہز کا سامان لانے کو لکھا ہوا تھا اور آپ خود دیکھ لیں کہ پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی افضل صاحب کو تھما دی افضل صاحب نے جب پرچی دیکھی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے اس پر لکھا تھا کہ یہ خدا کا کام ہے خدا ہی جانے حکیم صاحب نے کہا کہ افضل صاحب یقین مانیے جو بھی میری بیوی نے پرچی میں لکھی ہے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ان سب چیزوں کو لانے کا بندوبست نہیں ہوا آپ کی بھانزی کے وفات کا مجھے بہت افسوس ہے دوستو اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کے دہج کے سامان کا انتظام ہو جاتا ہے اور بڑے دھوم دام سے ان کے بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے دوستو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے تم مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو پیارے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستو احباب کو ضرور شیئر کریں پھر ملتے ہیں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ